بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احمد جمال نظامی عمران خان کے خلاف بد ترین میڈیا پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی ہے عمران خان کے خلاف اس پروپیگنڈا مہم کو ان کے ایک بینل اقوامی میڈیا ہاؤس کو دیے گئی انٹرویو کو جواز بنا کر شروع کی گئی ہے عمران خان پر یہ الزام عید کیا جا رہا ہے کہ وہ وطن عزیز پاکستان میں حقیقی ازادی کا ایک بیانیاں سائفر کی بنیاد پر لے کر چلے تھے اور اب وہ اپنے اس بیانیاں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فانانشل ٹائمز کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے اپنے حقیقی ازادی کے بیانیاں پر یوٹن لیا ایک مرتبہ پھر عمران خان کے اس انٹرویو کو جواز بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ہمیشہ ہی یوٹن لیتے ہیں اور انہوں نے پاکستانی سیاست میں بہت زیادہ انتشار پھلایا اور ہر موقع پر وہ اس انتشار کے بعد اس موقع پر ڈٹ گئے کہ انہوں نے یوٹن لیا اور سیاست میں ہمیشہ یوٹن لیا جا سکتا ہے عمران خان کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے فانانشل ٹائمز کو جو انٹرویو دیا اس انٹرویو کو توڑ مروڑ کر میڈیا پر پیش کیا جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کا جو ایک پروپیگنڈا سیل ہے وہ میڈیا کے ایک محسوس ہلکے کو فیڈ کر رہا ہے اور وہ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا چلا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت تک عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں یہی وجہ ہے کہ گدشتہ دنوں جو دو زمنی انتخابات کروائے گئے ان میں عمران خان متواتر کامیاب ہوئے بلکہ انہوں نے چھے چھے ساتھ ساتھ ہلکوں میں بھی متواتر کامیابی حاصل کر کے پاکستان میں ایک ریکارڈ قائم کیا اس سے پہلے زلفکار علی بھٹو کا متواتر چار نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کا ایک ریکارڈ تھا جسے عمران خان نے حالیہ دنوں میں توڑا ہے اس وقت تحریک انصاف کا لانگ مارچ بھی مسلسل چل رہا ہے اور حیران کن بات ہے کہ تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان اس لانگ مارچ میں شامل نہیں لیکن اس کے باوجود یہ لانگ مارچ انتہائی کامیابی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے ایک طرف لانگ مارچ کی قیادت تحریک انصاف کے وائس چیرمین شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں اور دوسری طرف فیصلہ بات سے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد عمر اس لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں یہ دونوں لانگ مارچ آئندہ جیٹی روڈ پر کٹھے ہوں گے اور راول پنڈی میں یہ کٹھے ہونے کے بعد اسلامباد کی طرف رخ کریں گے عمران خان نے اس ساری صورتحال پر بیان دیا ہے کہ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم جو چلائی جا رہی ہے یہ مسلم لیگ نون کا وطیرہ ہے اور یہ ہمیشہ ہی اسی طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں اور کسی کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں یہ خرید و فروخت کرتے ہیں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ملک کی سب سے اہم ترین ہونے والی تائناتی پر ہمارے وزیدعظم لندن میں نواز شریف جو کہ ایک اشتہاری مفرور مجرم اور ناہل ہے اس سے مشاورت کر رہا ہے یہ ملک کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے اور ملک کے اندرونی معاملات یعنی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف وردی ہے اس پر بھی طرح طرح کے بیانات داگے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جب سے سیاست میں آئے ہیں اور بالخصوص دوہزار تیرہ کے بعد جب انہوں نے ایک دھرنا دیا لانگ مارچ کیا اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں جب وہ کامیاب ہوئے یہ بات تو تسلیم کرنی پڑے گی کہ ملک میں میڈیا دو حصوں میں تقسیم ہے میڈیا کا ایک حصہ روایتی سیاست دانوں کو کسی طور پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں وہ ہر حال میں ان کی حمایت کرتا ہے ان کی نظر میں اس ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا سارے کا سارا ذمہ دار واحد عمران خان ہے جبکہ دوسری طرف میڈیا کا ایک ہلکہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ملک کے روایت پسند سیاست دانوں کی حمایت نہیں کی جا سکتی ملک میں کرپشن کی جاتی رہی ملک میں بار بار ذاتی مفادات کے لیے قوانین کو تبدیل کیا گیا اور صرف دو جماعتیں باریاں لے کر مسلسل اقتدار میں آ رہی ہیں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ نورہ کشتی کرتے ہیں اور باری باری اقتدار میں آتے ہیں دونوں کے ادوار میں کرپشن کی داستانیں دونوں کے اپنے ہی زبان یعنی اپنے ہی موں سے سامنے آتی ہیں اور اب جبکہ عمران خان پاکستان میں ٹو پارٹی کرچر یعنی دو پارٹی جو مسلسل بلندیوں کو چھو رہی تھیں ان کی بجائے ایک تیسری پارٹی کے طور پر نہ صرف سامنے آئے ہیں بلکہ وہ اس وقت ملک کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور انہوں نے تحریک انصاف کو پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بنا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی ایسا موقعات سے نہیں جانے دیا جاتا جب ان پر تنقید نہ کی جائے اس وقت یہ بہت زیادہ گلہ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان ہر موقع پر اور ہر واقعہ پر یوٹن لیتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے عدلیہ اداروں اور اسی طرح صحافیوں کو بھی متنازع بنایا صحافیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان پر جو صحافی تنقید کرتا تھا اس پر سوشل میڈیا کے ذریعے اٹیک کیے جاتے تھے انہیں گالیاں دی جاتی تھیں تو سوال یہ ہے کہ جو میڈیا پرسنز اور میڈیا کے ادارے تحریک انصاف کی حمایت کرتے تھے یا کرتے ہیں یا ان کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں تو ان پر بھی سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فے کے جو کارکن ہیں اور جو ان کے حمایتی ہیں ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ گالی گلوچ کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر بندہ جو چاہے جس کو چاہے وہ کمنٹ کر سکتا ہے اور جب جیسے ہی یہ تنقید کا رخ تحریک انصاف کے حامی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام فے کی طرف کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں بدتمیزی کا کلچر پھیل آ رہے ہیں ملک میں انتشار پھیل آ رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے فائننشل ٹائمز کو جو انٹرویو دیا اگر اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ ممالک اور ریاستوں کے درمیان مختلف اشیوز پر تنازات ہوتے ہیں لیکن اگر افہام و تفہیم سے معاملات حل ہوں تو حقیقی ازادی کا بیانیاں پیچھے چلایا آتا ہے یعنی انہوں نے یہ کہا کہ حقیقی ازادی کا بیانیاں ان کا موجود ہے لیکن انہوں نے اس انٹرویو میں واضح دور پر یہ کہا کہ وہ دوستی چاہتے ہیں کسی کے مفادات کے لیے پاکستان میں جنگ نہیں لڑنا چاہتے اب اس کو توڑ مروڑ کر پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے چلایا جا رہا ہے اس سے بھی انکار ممکن نہیں کہ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلم لیگ نون بہت ہی بہترین اور زبردست انداز میں پروپیگنڈا مشینری اور مہم چلاتی ہے ماضی میں یہ پیپلز پارٹی کی تاہیات چیرمین محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بارے میں بھی بدترین کردار کشی کرتے رہے ان کا میڈیا ٹرائل کرواتے رہے ان کی میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا مہم چلائی جاتی رہی ان کے خلاف اور اس وقت یہی کام یہ عمران خان کے خلاف کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ عمران خان کے خلاف کون سا ایسا حربہ ہے جو استعمال نہیں کیا گیا اگر تفصیل میں جائیں تو عمران خان کی جب جمائمہ خان کے ساتھ شادی ہوئی اور وہ یہودی سے مسلمان ہوئیں تو پاکستان میں وہ کون سے لوگ تھے جو جمائمہ خان کے پیچھے پڑ گئے خود مسلم لیگ نون کے کئی اہم ترین سینئر رہنما اس بات کا اطراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی اور جمائمہ خان کی شادی پر بہت ہی منفی کردار ادا کیا جس پر انہیں شرمندہ ہونا چاہیے اب کی مرتبہ بھی عمران خان کے خلاف جو پروپیگنڈا مہم میڈیا کے ذریعے شروع کی گئی ہے اس کا مقصد اور کچھ نہیں بلکہ یہی ہے کہ عمران خان کی عوام میں ساخ کو خراب کیا جائے عمران خان کی جو اس وقت مقبولیت ہے اسے عوام میں گرائے جائے لیکن حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ جس انداز میں حکومت چلا رہے ہیں جس طرح روز بروز مہنگائی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے اب بھی بڑھ رہی ہے اور جس طرح ہماری میشیت مسلسل زوال پذیر ہو رہی ہے جس طرح تمام کاروباری معاملات بری طرح بہران کا شکار ہیں سنتے بند ہو رہی ہیں تاجر سراپہ احتجاج ہیں اور اس سارے تناظر میں عام آدمی کا چولہ بھی ٹھنڈا پڑھ رہا ہے اب تک بجلی کی قیمتوں میں نوے فیصد قریب اضافہ کیا پٹرول کی قیمتوں میں تین چار گناہ اضافہ کیا جا چکا اسی طرح گیس کے بل ہیں اور اسی طرح تمام جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کی قیمتوں میں تین سے چار پانچ گناہ اضافہ کیا جا چکا ہے لہٰذا عمران خان کی حقیقی ازادی مارچ اور اس کے بیانیے کے ساتھ عوام کھڑی ہے اور وہ کسی طور پر اس سے پیچھے ہونے کے لئے تیار نہیں پہلے آپ عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد اس حملے کو متنازع بناتے رہے ایک فضول سے شخص کے خلاف اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا اب جب عمران خان مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جن افراد کو نامزد کریں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے تو اس پر کوئی جواب نہیں دیا جاتا وزیراعظم اگر حقیقی طور پر سنجیدہ تھے اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو سنجیدگی میں پاکستان کے وزیراعظم کی حیثیت سے خط لکھا تھا تو اب تک سپریم کورٹ میں سوالات کا جواب چاہتے ہیں لیکن موجودہ حکومت ان تمام سوالوں کے جواب دینے سے کاثر ہے جس کی وجہ سے عمران خان کی عوام میں مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اس سے خلاف آپ کوئی بھی پروپیگنڈا مہم شروع کریں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے عوام تمام حقائق جانتے ہیں اور تمام حقائق سے آگاہ ہیں اس لیے حکومت اب تک عمران خان کے خلاف ہر پروپیگنڈا مہم میں ناکام ہو رہی ہے اور یہ سمجھنے سے کاثر ہے کہ حکومت جتنی دیر اقتدار میں رہے گی اور آئندہ آم انتخابات کا اعلان نہیں کرے گی عمران خان کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کیسے حکمران ہیں جو سیاست کی رمز کو بھی سمجھنے سے ناشنا ہو چکے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو جمال نظامی آفیشر یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ